موسیقی آج ہم انشاءاللہ کالعظف اسلام کی ایمان سیریز میں ایمان کے ارکان پلرز میں فوت پلر ایمان یعنی کہ رسولوں پر ایمان اس کے مطالق اس کے بارے میں جو باتیں ہم سیکھ رہے تھے ان باتوں کو انشاءاللہ آگے بڑھاتے ہوئے اور باتیں سکھیں گے تو ہم نے جیسے پچھلے اپیسوٹ میں دیکھا تھا کہ ہم ساری باتیں یہ چار سیکشن میں دیکھنے والے ہیں یا تو وائی کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو کیوں بھیجا کیوں بھیجا سب کو سمجھانے اور بتانے کے لیے سب کو سیدھا سب بتانے کے لیے پریکٹیکل طور پر عمل کر کے بتانے کے لیے لوگوں کے لیے رول موڈل بننے کے لیے اور آپ کو پتا ہے ایک اور چیز ہے کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے پتا ہے تاکہ انسانوں کے اوپر پروف قائم ہو جائے انسانوں میں کوئی انسان آکے نہیں کہہ سکے ہم کو معلوم نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے کسے بھیجا ہوں انسانوں میں سیکھ انسان کو چن کر اسے باقی کے انسانوں کے لیے مثال بنایا اللہ تعالیٰ نے باقی کے انسانوں کے لیے اس انسان کو مثال example بنایا اللہ تعالیٰ نے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رسول ان لوگوں پر ایک گواہ ہے گواہ گواہ کا مطلب کیا ہوتا ہے گواہ گواہ کا مطلب کیا ہے گواہ کا مطلب کیا ہے گواہ بنا کر بھی بھیجا ہاں ویٹنس بنا کر بھیجا تاکہ انسانوں کے پاس ایکسکیوز باقی نہ رہے کہ نہیں ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا تاکہ انسانوں کو پتا چلے اور کل اس بارے میں وہ نبی اور رسول گواہی دینے والے ہیں کہ ہم نے تو بتایا تھا کنے بھیجا اللہ تعالیٰ نے بیسٹ انسانوں کو بھیجا ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گندے اور بری لوگوں کو نبی اور رسول بنایا نہیں اللہ تعالیٰ نے best انسانوں کو بنایا تاکہ باقی انسان دیکھ کر کے سمجھ سکے اور تاکہ انسان کو excuse نہ دے کئی لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف فرشتے آ کر انسانوں کو سمجھا سکتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو چنا کچھ فرشتے کو نہیں چنا کیونکہ فرشتہ انسان کے لیے مثال نہیں بن سکتا ہے انسان کہیں گے یہ تو فرشتے ہیں ہم تو انسان ہیں تمہیں بچوں آج ہم آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھنے والے اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں کو چنا تو انہیں نبی کیسے بنایا ان تک پیغام کیسے پہنچایا how did this happen یہ ہوا کیسا کیسے ہم کیسے والی بات دیکھنے والے آج کیوں دیکھ چکے ہیں کنہیں دیکھ چکے ہیں کیسے آج دیکھنے والے تو اللہ تعالیٰ انسانوں تک جو وہی پہنچاتے ہیں وہ پہنچانے کے الگ الگ طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ بتائیں جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں بلکل صحیح جواب اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو پیغام کے ساتھ بھیجتے ہیں کس کے پاس نبی یا رسول کے پاس جبریل علیہ السلام وہ وہی لے کر آتے ہیں وہ پیغام لے کر آتے ہیں وہ باتیں لے کر آتے ہیں انہیں بات بتاتے ہیں اور وہ اس بات کو امانت کے ساتھ امانت کے ساتھ مطلب اس کو سمائل کرنے کیا مثال کے طور پر مثال کے طور پر میں اگر یہ پینسل 3,4,5,6,7,8 پینسل اگر میں آپ کو دوں لو اور آپ کو کہوں کہ آپ دو خانسا کو دو دو اور خانسا سے کہوں خانسا آپ دو وہاں پر آیاں کو ہاں جاؤ دے دو دے دو اور آیاں اگر میں آپ کو کہوں کہ اور عبداللہ پر دو اور عبداللہ مجھے دو اور میں ابھی کاؤنٹ کر رہا ہوں کتنی بچی ہے 1,2,3,4,5,6,7,8 یعنی کہ امانت کے ساتھ آپ سب نے پاس آن کی ہاں لیکن اگر کوئی بچہ دیکھیں آنٹ پینسل آئی ہے میں چھپکے سے ایک پینسل کو اپنے پاس رکھ لوں گا ہاں تو کیا وہ امانت ہوئی وہ امانت میں خیانت ہوئی تو نبیوں نے کیا کیا جو ملا ویسے کہ ویسے ہم تک پہنچایا امانت پوری کی امانت پوری کی بات سمجھ میں آ لئے آپ کو اور اللہ تعالی نے جو پیغام پہنچایا نبیوں تک کیسے پہنچایا ایک تو 1st method جبریل علیہ السلام فرشتے ہیں انسان ہیں وہ فرشتے ہیں فرشتوں میں کون ہیں فرشتوں کے سردار ہیں سب سے powerful and strong فرشتے ہیں اللہ تعالی نے جبریل کو اس پیغام کے ساتھ سارے نبیوں کے پاس بھیجا اور پھر ایک اور دوسرا طریقہ ہے جہاں اللہ تعالی نے خود کلام کیا خود بات کیا اللہ تعالی نے نبیوں میں سے کچھ خاص نبیوں سے موسیٰ علیہ السلام جنہیں کلیم اللہ کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ بات کیا ڈائریک اللہ تعالی نے بات کی اور یہاں تک کہا کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ السلام کو بھی سورہ بقرہ کی جو لاس دو ورسز ہے کونسی دو ورسز ہے سورہ بقرہ کی لاس دو ورسز ہاں اس میں کیا آتا ہے ربنا نہیں آمنا رسول آمنا رسول آمنا رسول بیما انزل الیہی من ربیہ والمومنون تو یہ جو دو آیتیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام کو ڈائریکٹ لی دی گئی یہ آیتیں مراج کے دوران نبی صلی اللہ علیہ السلام نے سفر کیا تھا یہ ایک موجزہ تھا تو ہم دیکھ رہے ہیں ہاں وہ کیسے دیا اللہ تعالی نے پہلا طریقہ جبرین علیہ السلام دوسرا طریقہ جہاں اللہ تعالی نے ڈائریکٹ لی کلام کیا یہ بہت کم ہوا بہت ریر بات تھی ہاں اور تیسرا طریقہ جہاں نبیوں کو خود وہ بات کا احساس ان کے اندر سے آتا اور وہی کا ایک طریقہ ڈائریکٹ لی بھی ہوتا جہاں انہیں وہ بات سمجھ میں آتی یہاں تک آکے ہم دیکھتے ہیں کہ خواب بھی ایک طرح کا انسٹرکشن ہوا کرتے تھے نبیوں کے لئے تو وہی کا ایک تیسرا طریقہ الہام ہے جو نبیوں کو اس طرح سے دیا گیا ہاں تو یہ تین طریقوں سے میسج پہنچا اللہ سے انسانوں تک پہنچائے لیکن اب انسانوں کو کیسا بتا چلے گا کہ یہ جو ہیں ہمارے سامنے اللہ کی چننے ہوئے نبی ہے رسول ہیں کیسا بتا چلے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں باتا ہے نہیں قرآن تو ابھی آیا پہلے کہ اتنے سارے جو ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کے بارے میں آ رہا ہے وہ سب نبیوں کے بارے میں لوگوں کو کیسے بتا چلتا موجزہ بلکل صحیح جواب سے موجزہ جو جو سب نبیوں کو کیسے بھی اس لگوں کے بارے میں انسانوں کے بارے میں معلوم نہیں کریں موسا علیہ السلام '. اس لبی اس لبی اس لبی اس لبی اس لبی اس لبی اس láب یہ کیا تھا موجزہ ہوتا ہے نارمالی میں نے پھکا پینسل کو اور راستہ بھی بن جاتا ہے پینسلی کیونکہ ایسا اگر ساپ بن جاتی ہاں تو ہرک سب یہاں سے باغ جاتے ہیں لیکن یہاں ایسا نہیں ہے اللہ تعالی نے چنا نبیوں کو انہیں سپیشل موجزہ دیا انہیں کیا دیا موجزہ اور موجزے کی مثال دو یوسف علیہ السلام کو آنگ میں جاتے ہیں آنگ سے خیرنا نہیں چاہیے یوسف علیہ السلام کو کوئے سے پچایا عیش علیہ السلام کو موجزہ دیا گیا تھا آجھام میں اپنے امیور ؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ٹچ سے جو لوگ اندھے اندھے لوگ کیا ہوتا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں جو اندھے ہیں مطلب باند پیدائشی اندھے ہیں بلائنڈ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی سے انہوں نے انہیں شفا دی اور یہاں تک کہ مرے ہوئے کو بھی زندہ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی مرضی وطاقت سے موجزے جو کرتے تھے نبی وہ کس کی طاقت سے کرتے تھے خود کی طاقت سے جو موجزہ آیا کیا بتانے کے لئے ہے وہ بتانے کے لئے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہے اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں آپ سمجھ رہے ہیں تو موجزے کیوں آئیں دکھا ہے کہ النبی ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے سچے نبی کیسے تھے بہت اچھے لوگ تھے سچے لوگ تھے ان کی زندگی بھی پروف تھا اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جب نبی نے آ کر پیغام دیا تو کیا کہا میری عبادت کرو ایسا کہا اس کی نبی نے اللہ کی عبادت کرو تو ان کے پاس پیغام جو تھا وہ پیور تھا پیور پیور کا مطلب سمجھتے ہیں پیور پیور پانی پیتے ہیں ساف پانی پیتے ہیں کی گندہ پانی پیتے ہیں آپ کا کامل ہیں کی با ساف پانی ہمشہ چاہاں اور ہمشہ چاہہاں پانی پسائ decided라 کئی پاکی پاکی پیتے ہیں اس کے کامل ہے اور کی وہ ضممد زمانتUM ومجھوں کہا آپ کی ب dall também تہتے ہیں پیپ پچھے ہیں ہpeutami پائپ نہیں کہ آپ کی بھی ٹھیک چاہہوں کہا کر میں کچھ وہ مطلب ہے اپور اکسیت اچھلو ایٹرائیز ہم نہیں کر رہے ہیں لیکن یہاں بات کیا ہے کیونکہ وہ وٹر پیوریفائر سے پیور وٹر ملتا ہے آپ گٹر کے پانی تو نہیں لیتے ہیں نا نہیں 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 تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبیوں کے پاس جو پیغام تھا وہ پیور پیغام تھا اس کے انظرابی ملاوات نہیں تھی اور وہ پیغام سے پتا چلتا یہ سچے پیغامبر ہے اگر کوئی آکے بولے کہ میری ابادت کرو ابادت کس کی انہی چی؟ اللہ حضرت تو وہ سچے رسول ہو سکتے ہیں؟ نہیں سچے رسولوں کی ایک پہچان تھی کہ ان کا پیغام پیور ہے وہ پیغام پیغامبر کے بارے میں بات بتاتا آپ سمجھ رہے ہیں تو یہ ہو گیا اللہ تعالیٰ نے بھیجا الگ الگ طریقوں سے بھیجا بھی اور بوجزے بھی دیئے اب کیا دیا یہ سوال ہے کیا پیغام دیا تو میں آپ سب سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ جتنے بھی نبی آئے کتنے نبی آئے اپروکسومیٹ تقریباً 1,24,000 1,24,000 کی قریب جو نبی آئے تو سب نبی سب کی سب نبی کا الگ الگ دین تھا؟ نہیں یہ ہی تھا دین ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام اسلام ہے ہم نے کس پہ ایمان لیا ہے؟ اللہ پہ ایمان لیا ہے تو سارے نبیوں کا دین سیم تھا کیا الگ الگ تھا؟ سیم تھا کیا الگ الگ تھا؟ سیم سب 1,24,000 الگ الگ راستے بتای ہیں انہوں نے ایک ہی راستے باتایا اس نے ایک ہی راستے بتایا ایک ہی راستے بتایا باتایا سب نے؟ سب ACLner ان کی عبادت مت کرو ان سے دور رہو عبادت کس کے لئے کائنات کونٹرول کون کر رہا ہے ایک مالک انسانوں کا مالک ایک مالک اللہ ہے سب کے سب کا مالک کون ہے اللہ ہے کہیں پہ بھی رہتا ہے امریکہ میں رہتا ہے افریکہ میں رہتا ہے اس کا رب کون ہے اللہ ہے تو سارے نبیوں نے کون سا پیغام دیا یاد رہے گا انشاءاللہ سب کے سب کا دین ایک ہی ہے انی عبداللہ وچتنی بطابود کہ اللہ کی عبادت کرو اور تاغوت کی فالس گوڈز کی عبادت مطلب اچھا اب یہاں پہ ایک امپورٹن چیز ہے ایک چیز ہے دین اور ایک چیز ہے شریعت ایک چیز ہے شریعت شریعت کا مطلب ہے رولز رولز ہاں رولز ہوتے ہیں نا یہ کرو یہ مت کرنا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ حلال حرام ہے اب جیسے میں مسائل دے رہا ہوں کبھی آپ بیمار پڑے ہاں تو بیمار پڑے تو dall�ر نے کہا تھا یہ مت کھانا وہ مت کھانا آسہ کہا کبھی کیا کہا کیا نہیں کھانا ہاں چپ نہیں کھانا oh اچھا اور کیا کہا کوئی اور مسائل آپ بیمار پڑے بار کی چیز کھانے منا کیا تیر والی چیز اور بتائیے سردی ہوئے تو کبھی کیا ہوا سردی ہوئی ہے کبھی تو تھنڈا چیز ت testify کہ ہم صرف ہو جبا ہم صرف گھرہ ہونے آر ملی کی طرح خواب ہے کم رواز بار رحیوروں ل Tat可愛 تو پراہ آخری لیکن ہے اور کبھی کوی کے لیے کبھی کبھی اگر تالج ہے تو تو غیر ہے تو سکول جاتے ہو لگ وہ سوڑیے تو سکول جاتے ہو لوڑا کرنے والد لگا اور بیمار ہے بیمار بچہ 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 بیمار ہے تو زیادہ خیال رکھتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے تو امتوں کا بھی حال بدلتا ہے تو کبھی کبھی حال کے اعتبار سے ایسے رول زین ہوئے نبیوں میں جو پچھلے اتنے سارے جو نبی یایاں ہے تو جب تائن بدلتا ہے تو اس وقت پر رولز بھی چینج ہوتے تھے آپ کو پتہ ہے جب ہیں نا لوگوں کا حال برا تھا تو ان پر کچھ چیزیں منع کی گئی بہنی اسرائیل جب بہت سارے بہنی اسرائیل کونہ ہیں بنی اسرائیل کسی اولاد میں سے ہے عساق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں عساق علیہ السلام کی بیٹے کا نام کیا تھا یاقوب علیہ السلام ان کا دوسرا نام کیا ہے اسرائیل تو بنی اسرائیل کون ہے یاقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے تو بنی اسرائیل نے بعد میں جا کر اللہ تعالیٰ نے اتنے نبی بھیجے ان کے لیے اتنے رسول بھیجے لیکن پھر بھی جا کر انہوں نے نافرمانی کی بہت سارے غلط غلط کام کے اور اللہ نے ان کو کھانا بھی دیا خانہ دیا اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں دی فرعون کے ظلم سے بچایا لیکن یہ لوگ بہت برے لوگ تھے بہت سارے غلط کام کے اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے احسان کی ان کے اوپر لیکن جب وہ لوگ غلط کر رہے تھے تو ان کے علیے کئی چیزیں منع کر دی گئی لیکن ہمارے لئے وہ چیزیں حلال ہیں آج تو رول چینج ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں جیسے آپ بیمار ہیں تو رول چینج ہوتے ہیں تو وہ پوری قوم بیمار ہو گئی تھی بیماریانے ایمان ان کا ویک ہو گیا تھا ایمان کیا ہے نا ہمارا ایمان بڑھتا بھی اور گھٹا بھی ایمان ہے نا ایمان ایک مثال دے رہا ہوں فون ہے فون کو چارج نہیں کریں گے تو کیا ہوگا پولے کھاتے ہیں آپ کے پاس اپنی اببہ کے پاس phone ہوگا بیٹری ہوتا ہو جائے گی پھر چلے گا تو کیا ہوتا ہے ایمان کو چارج کرنا پڑتا ہے کبھی ایمان ڈاؤن بھی ہو جاتا ہے کبھی بڑھتا بھی ہے ہمارا بھی آپ کا بھی ایمان آپ جب قرآن احدیث کی بات سنتے ہیں آپ سب بچے بھی جب یہ دین کے پروگرامز دیکھتے ہیں تو ایمان بڑھتا ہے اور جب دین سے دور رہتے ہیں تو ایمان گھٹا ہے تو ہمیں ایمان کو کیا کرنا چاہیے بڑھانا چاہیے تو ہم دیکھتے ہیں رولز چینج ہوتے ہیں تو شریعت الگ الگ ہے ہو سکتی ہے شریعت الگ الگ ہو سکتی ہے لیکن دین ایک ہے عبادت کس کی کریں گے کبھی ایسا آئے گا کبھی کسی بھی نبی نے سکھایا کہ میری عبادت کرو میری پوج teen وہ نبی ہیسا نہیں سکھیں گے تو آپ کو عبادت سمجھ میں آگئی اب یہ بات بتاؤ کہ م میں نبی میں سے کتنے نبیوں پہ ایمان لنا چاہیے 25 25 پہ ایمان لنا چاہہے کتنا پہ ایمان لاننا چاہیے سب سب pen 25 سب OH 25 very اگر آپ بری فائر کیسا بیٹھا جانسا بھائی بھائی بہنی فائد نائب اپنی کسی کا نہیں بتاؤ بتاؤ کیوں نہیں تفاید 2 25 اللہ سائی اگام و رسول پر امان لائنگی لائنگی اب اللہ سپس دکھوں لائنگی جس میں بھی تھے سب پر امان لائنگی کیوں امان لائنگی کہ اللہ سب کا دین ہمیں سارے کے سارے رسولوں پر ایمان لانا ہے سارے کے سارے نبیوں پر ایمان لانا ہے قرآن میں اللہ تعالی نے ہمیں بتایا کہ کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر 150 وہ لوگ کیا کہتے ہیں ہم لوگ بعض رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ کا انکار کرتے ہیں ایسے کچھ لوگ کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے کہا یہ کافر ہے یہ شخص نے غلط کیا کہ نو منو بھی بعض ہم نے بعض پر ایمان لیا اور بعض کا انکار کیا کچھ پر ایمان لیا کچھ کا انکار کیا ایسا یہ غلط ہے غلط مطلب کتنے نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا چاہے اللہ تعالی ہم لوگ سب کے سب پر ہمارا ایمان ہے دیکھو یہ بات جب سمجھ میں آتی ہے تو آج پچھلے نبیوں اور رسولوں میں سے آپ کو کچھ کے فالورز ملیں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے فالورز جو ہے نا وہ جوز کہتے ہیں ہم موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں لیکن وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اسی طرح کچھ لوگ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں بلتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تو ہم لوگ ایسا نہیں کریں گے ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان ہے ہمارا عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان ہے موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان ہے ابنہ علیہ السلام پر بھی ایمان ہے اور سارے کے سارے نبی و رسولوں پر ایمان ہے سب کے سب پر ہمارا ایمان ہے جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی و رسول پچیس کا نام دیا ہوا ہے قرآن میں لیکن قرآن میں اللہ تعالی نے کہا سورہ نساء میں سورہ چار آیت 164 وَرُسُّلًا قَدْ قَسَسْنَا هُمْ عَلَيْكْ مِنْ قَبْلِ بعض رسولوں کا اللہ تعالی نے ان کی سٹوری بتائی وَرُسُّلًا لَمْ نَخْسُسُمْ عَلَيْكْ اور ایسے رسول بھی ہیں جن کی سٹوری نہیں بتائی گئی ہے کچھ کی سٹوری؟ بتائی گئی ہے اور بہت سالے نبیوں اور رسولوں کی سٹوری؟ نہیں بتائی گئی تو ہمارا ایمان کس پر ہے جن کی سٹوری بتائی گئی ہے یا جن کی سٹوری نہیں بتائی گئی ہے سب پر بتائی گئی یا نہیں بتائی گئی سب کے سب پر ہمارا ایمان ہے اب ہم آپ کا امتحان لیں گے سب سے پہلا امتحان جو ہوگا ایک قوز اور قوز میں آپ سب بچوں کو بھی پارسپیٹ کرنا ہے انشاءاللہ صحیح جواب جو میں کہوں اگر بات صحیح ہے تو آپ کو کرنا تھمز آب کریے تھمز آب اوپر کریے آپ آپ اور اگر مان لوگ گلت ہے تو تھمز آب کریں گے انشاءاللہ آپ سب بچے بھی کریں گے پہلا سوال کوئی بھی شخص نبی بن سکتا ہے صحیح غلط بلکل صحیح جواب کہ گلت گلت بات ہے کوئی بھی شخص نبی بن سکتا ہے نہیں کون نبی بنتا ہے جس کو اللہ چنتے ہیں ہم لوگ سوئی جا کے بن سکتے ہیں ہم لوگ نبیوں کے پیغام کو آگے پہنچا سکتے ہیں سارے کے سارے نبیوں کا ایک ہی پیغام تھا ہاں دین نہیں تھا ہم وہ دین کو آگے پہنچائیں گے تو ہم بھی وہ کام کر سکتے ہیں ہم وہ میسیج کو آگے پہنچا سکتے ہیں لیکن ہم لوگ نبی رسول نہیں بن سکتے ہیں کیونکہ لاس نبی اور رسول آ چکے ہیں جن کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سوال قرآن میں 1,24,000 نبیوں کا نام دیا ہے صحیح غلط صحیح غلط غلط 1,24,000 نبیوں کا نام کون نے دیا ہے صحیح غلط غلط قرآن میں کتنے نبیوں کا نام دیا ہے 25 25 کا نام دیا ہے کتنوں کا نام دیا ہے gente5 کا نام دیا ہے تیسرا سوال کچھ نبیوں اور ressولوں پر ایمان لانا ضروری ہے کچھ نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا ضروری کچھ کچھ ہاں بیرک جیسر صحیح کچھ ایمان لانا ہے سب پر ایمان لانا ہے کتنوں پر ایمان لانا ہے سب پر ایمان لانا ہے ہم لوگ سب سیخنے کے لئے بیٹھیں سیخنے میں کبھی غلط بھی ہو گیا تو نو پرابلم لیکن مرنے کے بعد قیامت کے دن معلوم پڑے کہ غلط تھا میرا ایمان تو وہ بیٹر ہے کہ ابھی معلوم پڑ جائے بیٹر ابھی معلوم پڑ جائے یہاں پہ مستیک کر دیں تو بیٹر ہے یا وہاں جا کے پتا چلے کہ میں تو غلط بھی غلیف تھا میرا وہ بیٹر ہے یہاں پہ پتا چلے تو آپ کو یہاں پہ پتا چل گیا ہے نا پتا تو چل گیا الحمدللہ اگلی بار مستیک نہیں کرے گی انشاءاللہ انشاءاللہ اگلا سوال ہر قوم ہر امت کے لئے اللہ تعالی نے ایک نبی بھیجا ہر قوم کے لئے وہ لیکھلی قوم حاد ہر قوم کے لئے اللہ تعالی نے گائید بھیجے رسول بھیجے بالکل صحیح جواب اللہ تعالی نے ہر قوم کے لئے بھیجے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری قوموں کے لئے بھیجا قیامت کے دن تک سارے کے سارے لوگوں کے لئے سارے کے سارے نیشنز کے لئے ٹرائبز کے لئے اگلا سوال سارے کے سارے نبی فرشتے تھے صحیح ہے غلط غلط کچھ نبی فرشتے تھے کچھ کچھ نبی فرشتے تھے نہیں سارے کے سارے نبی فرشتے نہیں تھے بلکہ انسانوں میں سیدرہ نے انسان کو مثال بنایا اگلا سوال سارے کے سارے نبیوں کا سیم دین تھا صحیح غلط صحیح غلط صحیح سیم دین تھا سب کا سیم دین تھا صحیح صحیح جواب سیم دین تھا اگلا سوال سارے کے سارے نبیوں کی شریعت سیم تھی یعنی رول سب کے سب سیم تھے شریعت سیم تھی سب کی صحیح غلط غلط سیم شریعت نہیں تھا اگلا سوال یہ میں نے سکھایا تو نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کے پاس اگر نبیوں کی سٹوریز کی نالج ہے تو آپ کو اس کا جواب پتا ہوگا انشاءاللہ سوال یہ ہے کہ جب سارے کے سارے نبیوں نے اپنا پیغام اپنے لوگوں کو بتایا تو سب کے سب نبیوں کے قوموں نے پیغام قبول کیا سب کے سب نبیوں کی قوموں نے پیغام قبول کیا بات صحیح ہے نہیں صحیح ہے غلط غلط ہے یہ بات اور یہ ہمارا آج کا لاس سوال تھا فیکٹ یہ ہے کہ جب نبیوں نے پیغام پہنچایا اور بہت سنسیورٹی سے پہنچایا بہت اخلاس سے پہنچایا بہت دل سے پہنچایا بہت سچائی سے پہنچایا بہت امانت سے پہنچایا لیکن لوگوں نے الگ لگ بہانیں بنائے کبھی انہیں جھوٹا کہہ دیا کبھی کہا کہ اللہ نے فرشتے کو کیوں نہیں پھیجا اس طرح سے بہانیں بنائے لیکن نبیوں نے سچائی سے پیغام کو پہنچایا قرآن میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا میں تم سے بدلے میں کچھ نہیں مانگ رہا ہوں میں تمہارے لیے ایک امانت دار خیرخا ہوں تو کتنی خیرخای سے پیغام پہنچایا میرے بچوں وہی پیغام سارے نبیوں کا پیغام آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا آپ تک پہنچایا مجھ تک پہنچایا وہ پیغام ہم تک پہنچایا وہ ہے اسلام کا پیغام ہمیں ویسے نہیں کرنا ہے جیسے گلت لوگوں نے کیا انکار کر دیا جھٹلا دیا مانا نہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر فیصلہ بھی بھیجا اپنا اللہ تعالیٰ کی سزا بھی آئی تو بچوں ہمیں ویسے نہیں کرنا ہے آپ سب بچے اور ہم سب یہاں جو موجود ہیں ہم سب ایک ارادے کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں کہ جو سچی بات صحی بات ہمیں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتی ہے پھر ہم لوگ اپنی خواہش کی پیروی نہیں کریں گے کہ میری مرضی ہے نہیں مرضی ہے اپنی مرضی کو اپنے رب کی مرضی کے آگے سرنڈر کر دینا ہے تیام ہو جائے اس چیز کے لیے کہ سچی بات صحی بات کو ہم قبول کریں گے اور سچی بات صحی بات پر ایمان لائیں گے اور اسی پر عمل کریں گے انشاءاللہ اسی پر زندہ رہنا ہے اسی پر خاتمہ پانا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیک راستے پر چلنے والا بنا اور صحیح راستے پر قائم رہنے والا بنا آمین و آخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین دیکھتے رہیں ہمارا پروگرام قرار و اسلام السلام علیکم و رحمت اللہ